بگ بوس کے گھر میں اپار سفلتا پانے کے بعد سنبھل کو ایک بار پھر آفر ہوا یہ بڑے ڈائریکٹر کا بڑا آفر سٹار پلس کے اس پروجیکٹ کے لیے سنبھل کو کیا گیا اپروچ چلی آج کے اس ویڈیو میں آپ کوئی بتاتے ہیں کہ کون سا ہی وہ پروجیکٹ جس کے لیے سنبھل کے نام پر لگنے والی ہے موہر تو آپ سے ریکویسٹ کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کیجئے دیکھ تماشا ٹی وی کا دوستو بگ بوس کے گھر میں سنبھل توکر خان تو بھئی دھمال مچا ہی رہی ہیں لیکن بگ بوس کی باہر بھی سنبھل کو جو پروجیکٹ آفر ہو رہے ہیں وہ بلکل قابلے تاریف ہے سنبھل کو لگاتار بڑے بڑے پروجیکٹ آفر ہو رہے ہیں اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ خود بخود سنبھل کے پتا جی کہہ چکے ہیں توکر خان صاحب نے میڈیا انٹریکشن میں یہ ساری باتوں کا کھلاسہ کیا ہے اگر آپ نے وہ انٹرویو نہیں دیکھا ہے تو میں چاہوں گا کہ انڈ سکرین پر اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھ لینا ویسے میں آپ کو بتا دو گل خان کے شو املی سے سنبھل گھر گھر میں فیمس ہوئی تھی جو کہ سٹار پرس کا one of the most popular شو رہا تھا اب گل خان ایک بار پھر تیار ہیں سنبھل اور فیمان کو لے کے ایک نئے پروجیکٹ کی کاشٹنگ کے لیے اور میں آپ کو بتا دو کچھ سورسز کی معنی تو گل خان ایک بڑے پروجیکٹ میں سنبھل کے اپوزٹ فیمان خان کو بھی کاشٹ کرنے والی ہیں اور اس کا جو مین ریزن ہے وہ گل خان کا پچھلا ہٹ شو ہے گل خان کو بتائے کی جس طریقے سے فیمان اور سنبھل کی کیمسٹری کو لوگوں نے سب سے زیادہ پسند کیا اگر یہ دونوں ایکٹر ایک بار پھر سمال سکرین پر نظر آتے ہیں تو یہ دھماکہ ہوگا اور گل خان نے اپنے نئے پروجیکٹ کا اناؤنسمنٹ فیلحال کے لیے کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کے لیے سب سے پہلا اپروچ ہوا ہے سنبھل کو فیلحال کے لیے سنبھل توکر خان ایک باؤس میں ہے لیکن سنبھل کو لے کے گل خان بہت جلدی ایک بڑا اناؤنسمنٹ کر سکتی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے سنبھل کو ناغن کا سیزن سیون سیلیکٹ کرنا چاہیے یا پھر گل خان کا سٹار پلس کا شو لکھئے گا ضرور اپنا اپینین کمنٹ باکس میں اور اسی طریقے کی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے